سینٹ نے الیکشن ایک ترمیمی بلد دوہزا چوبیس کا سرے ترائے سے منظور کر لیا اوپوزیشن آرکین کا شور شرابان شدید ناربازی ڈیسک بجائے اوپوزیشن لیڈر شبلی فراس نے کہا وزیر قانون کا روائیہ آمیرانہ ہے یہ کسی کی بات نہیں سنتے کیونکہ ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں آٹھ فروری کے انتخابات صدی کے سب سے متنازع جورنرل الیکشن تھے وزیر قانون آزم رضی طارد نے کہا الیکشن ٹیبیونل جلد کام کریں اس کے لیے قانون سازی کی گئی جنہوں نے ڈسکا کا الیکشن چرایا وہ آج ہمیں درس دے رہے ہیں حکومت کا عوام کو ایک اور جھٹکا مہنگی بجلی مزید مہنگی یکم جولائی سے بنیادی تیریف میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافہ وفاقی کابینہ نے بجلی کے بنیادی تیریف میں اضافہ کی منظوری دے دی نیپرا نے بجلی کا عوصد بنیادی تیریف 29 روپے ٹھتر پیسے سے بڑھا کر 35 روپے پچاس پیسے فی اونٹ منظور کیا تھا نیپرا نے بجلی کے تیریف میں اضافہ کا اطلاع کیا اکم جولائی دوہزار چوبیس سے کرنے کا فیصلہ دیا وفاقی کابینہ کا فیصلہ یکسہ تیریف کے لیے نیپرا کو بھیجوایا جائے گا نیپرا کی توسی کے بعد وفاقی حکومت بجلی کے بنیادی تیریف میں اضافہ کا نوٹفیکشن جاری کرے گی بجلی مہنگی ہونے پر عوام کا پارہائے حکومت نے جینا مشکل کر دیا ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا بھاری بل کیسے دیں شہریوں کی دوہائی بجلی کی خیمت میں اضافہ کا طلاق یکم جولائی سے ہوگا کنزیومرز ایوریج 35 روپے فیج یونٹ دے رہے ہیں اس بات کا اطراف کرتے ہیں بجلی کی خیمتیں زیادہ ہیں بجلی کی خیمتوں کے حوالے سے وزیراعظم نے 150 ارب روپے کا بہت جاوام سے کم کیا حکومت نے 400 ارب روپے بجلی کے مد میں سبزیدی گھرلو سارفین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کر رہے ہیں وفاقی وزیر طوانائی اور ویسنگھاری کا سینٹ اجلاس میں ظاہر خیال کہاں لوڈ شیڈنگ کسی صوبے کو دیکھ کر نہیں کی جا رہی نیشنل گریٹ کا کسی صوبے سے کوئی تعلق نہیں لائن لاؤسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی کے لائن لاؤسز پر کابو پاک نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے اس وقت 600 ارب کے سالانہ نقصانات ہیں بجلی فیج یونٹ کتنے کی پڑھ رہی ہے تفصیلات ہے بانے بالا میں پیش چیئرمن سینٹ نے لوڈ شیڈنگ سے متعلق معاملہ کمیٹی آف ہول کے سپورٹ کر دیا مزیر اللہ پنجاب مریم نواز مہنگائی کنٹرول کرنے کے لئے متحارک صوبے میں آٹے روٹی اور آٹے سے بنی اشیاء کے قیمتوں کو سختی سے برقرار رکھنے کی ہدایت آٹے کے قیمت میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے پنجاب بھر کی انتظامیہ کو سخت چیکنگ کی ہدایت سرکاری قیمتوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے ذاتی طور پر روٹی آٹے کے قیمت چیک کروں گی وزیراعلا نے حکام کو خبردار کر دیا کہا عوام سے فیڈبیک لوں گی پنجاب کی انتظامیہ صفائی مہم کے جذبے سے کام کرے زخیرہ اندوسی ناجائز منافق خوری کے خلاف سخت آپریشن کیا جائے فود آتھارٹی آربن یونٹ پولس مقامی انتظامیہ کی معونت سے کام کریں سپیشل برانچ کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب کی ادایات پر عمل درامت کے لئے پورے صوبے کی انتظامیہ متحارک ہو گئے پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کا کل سے ملک بھر میں ہرطال کا اعلان پیٹرول پامس پر ہرطال کے بینرز آبویزہ کر دیا گئے چیئرمن پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ کل صبح چھ بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پامس بند کر دیں گے ہرطال ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ڈیبل ٹیکسیشن آئین کی خلاف ورزی ہے جب تک حکومت اس کو واپس نہیں لیتی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے پاکستان تحریک انساب یہ مٹھی کی طرح ایک ہے سب کے سب ہم لوگ ایک ہے کوئی تفارقہ نہیں ہے ایک ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھنٹ پر روک کے چار گھنٹے روک کے سیکلاجیکل وارفئر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کش کرنے کی کش ہم لوگ اس پوری انتظامیوں کو انشاءاللہ لائن حاضر کریں بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ ہو سکی عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت کسی بھی لیڈر کو ملاقات کی اجازت نہ ملی تمام رہنماؤں جیل کے باہر انتظار کرتے رہے ملاقات کا وقت بھی ختم ہو گیا ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر عمر ایوب کی جیل عمرے سے تلقلامی اڈیالا جیل کے باہر میڈے سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی یہ سمجھتے ہیں چار گھنٹے انتظار کروا کر ہمیں کمزور کر دیں گے تو یہ غلط فہمی ہے جیل کی پوری انتظامیہ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں لائن حاصل کریں گے پی ٹی آئی مٹھی کی طرح ایک ہے پارٹی میں کوئی تقسیم نہیں ہم متحد ہیں اور متحد ہی رہیں گے شبلی فراز نے کہا آج کل قرائے کے لوگوں کو ٹی وی پر دوبارہ لائے جا رہا ہے تحریک انصاف متحد ہیں ہم میں اختلافات تھے اور نہ ہیں ہمارے لیڈر بانی پی ٹی آئے ہیں شہریار آفیدی بولے انہوں نے جتنا ظلم کرنا تک کر لیا ہم تقسیم نہیں ہوں گے پی ٹی آم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی اسلام آباد کی ظلائی انتظامیہ نے پی ٹی آئے کو چھے جولائی کو جلسے کی اجازت دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں سی جاری ہونے پر آبر بسود مغل کی درخواست نمٹا دی سٹیٹ کاؤنسل نے ڈیپٹی کمیشٹر کے طرف سے انہوں سی جاری کرنے سے متعلق عدالت کو آگاہ کر دیا ہمیں انہوں سی نہیں دیا گیا بلکہ آج ایک دن پہلے عدالت کو آگاہ کیا گیا ہے ہمیں جلسے کی تیاری کے لیے وقت ہی نہیں دیا گیا شویب شاہین ایڈوکیٹ ہر بات پر جھگڑا تو نہیں کر سکتے آپ تو بڑی پارٹی ہیں کچھ گھنٹوں میں ہی لوگوں کو نکال لیں گے آپ کیا کہتے ہیں ایڈپٹی کمیشنر اب لوگوں کو بھی نکال کر لائے جسٹس بابر ستار کے رمار پولیس نے پی ٹی آئے جلسے کے درخواست گزار آمیر مغل کو ایک بار پھر گرفتار کر دیا آمیر مغل کو ڈی سی آفیس کے باہر سے گرفتار کیا گیا پھرکے ٹیم میں سرجری اب تک کیوں نہیں ہوئی چیرمن پی سی بی موسی نقوی نے صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو میں کہا کوئی فیصلہ غصے میں نہیں کرتے جلد بازی کے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں مجھے آئے ہوئے چار ماہ ہوئے ہیں یہاں آوے کا آوہ وگڑا ہوا ہے سیلیکشن کمیٹی میں جس نے غلط فیصلے اور غلط سیلیکشن کی ان کا احتساب ہوگا انقریب سب کو پتہ لگ جائے گا کہ سیلیکشن کمیٹی میں کون رہتا ہے کون نہیں بابر آزم کو تبدیل کرنے سے مطالق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا گیرک کرسٹین نے والکپ میں کارکردگی سے مطالق ریپورٹ جمع کرادی ہے ہیڈ کوچ گیرک کرسٹین اور عظم محمود کو ملاقات کے لیے بلا لیا ہے سابق کھلاڑیوں سے کرکٹ کی بہتری کے لیے مشورے لے رہے ہیں اور سابق کرکٹرز اب نظام سنبھالیں گے جن کی روزی روٹی مختلف چینلز پر بولنا نہیں لیکس کھیلنے والے کھلاڑی سن لے پہلے پاکستان بعد میں دوسری چیز ہوگی سینٹرل کانٹریکٹ میں پوسٹ مارم ہوگا جو فٹنس کے مایار پر پورا اترے گا اسے سینٹرل کانٹریکٹ ملے گا سب سے بڑا حدف قومی ٹیم کی منفی کارکردگی کو بہتر بنا رہا ہے جس سین پریشن میں آیا گھر چلا جاؤں گا پاکستان سٹوک ایک چینج میں مصبت رجحان ہنڈرڈ اینڈیکس میں انچاس پوائنٹس کا اضافہ اسی ہزار دو سو بیاسی پوائنٹس کے بلند ترین سطح پر بند انٹر بینک میں ڈالر کی خدر میں نو پیسے اضافہ دو سو اٹھتر روپے انچاس پیسے پر بند ہوا سٹیٹ بینک کے ذریعے مبادلہ کے ملک کے ذریعے مبادلہ کے ذریعے 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 ملک 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 کے ذ تانیہ میں عام انتخابات کے لئے ووٹنگ پولنگ مقامی وقت کے مطابق رات دس پیچے تک جاری رہے گی وسیر آسم رشیس سوناک سمیت متعددہ ہم شخصیات نے ووٹ کاسٹ کر لیا لیبر پارٹی، کنزرویٹیو، لیبرل ڈیموکرات سمیت مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کے درمیان کانٹے کے مقابلے متوقع پارلیمنٹ کی چھ سو پچاس شسوں پر ساڑھے چار ہزار امیدوار آمنے سامنے مہت بھر میں چالیس ہزار پولنگ سٹیشنز قائم تقریباً پانچ کروڑ شہری ووٹ کا حق استعمال کریں گے انتخابات کے نتائج کا اعلان پانچ جولائے کو کیا جائے گا حکومت بنانے کے لئے تین سو چھبیس نشستیں درکار نو جولائے کو منتقہ باراکین پانچ